اچھا جی جو لوگ عدالتوں میں آکے جوٹھی گواہی دیتے ہیں ان کے خلاف کس قانون کے تحت کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی جو لوگ انٹینشنلی فالس ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں کسی بھی جوڈیشل پروسیڈنگ میں تو ان کے خلاف پاکستان پینل کورٹ ایٹین سکسٹی کی دفعہ ایک سو ترانوے کے تحت کاروائی ہوتی ہے اور ان کو سات سال تک سزا ہو سکتی ہے یا فائن دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ جوٹھی گواہی دیتے ہیں اور وہ جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ نہ بنے تو ان لوگوں کے لیے جو سزا قانون نے مقتصد کی ہے وہ ہے تین سال یہ سزا ہو سورت میں ہے جب وہ جوڈیشل پروسیڈنگ سے ہٹ کے ہے یعنی کہیں ایسی جگہ آپ گواہی دے رہے ہیں جو عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنے گی لیکن اس میں ایک ایک سیکشن یہ بھی ہے کہ جو چیزیں بعد میں عدالتی کاروائی کا حصہ بنے گی اس پہ پھر وہی سیکشن ایک سو ترانوے کی جو کاروائی ہے وہی ہوگی اور اس کی سزا بھی سات سال تک ہی ہوگی suppose that investigation کو اگر جائن کرتے ہیں شاملی تفتیش ہوتے ہیں تو چونکہ شاملی تفتیش نے بعد میں جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ بننا ہے تو اس صورت میں اگر آپ investigation کے دوران بھی جوٹی گواہی دیتے ہیں تو آپ کے خلاف پاکستان پینل کورٹ یعنی تازیلات پاکستان 1860 کی دفعہ 193 کے تخت کاروائی کی جائے گی اور اس میں جو شخص بھی جوٹی گواہی دے گا intentionally اپنی ریکارڈ کروائے گا false evidence تو اس کو سات سال تک سزا ہو سکتی ہے موسیقی